بھارتی سمیدھانتہ اندولن میں راستے پریدشے میں سماج کے سامنے نہیں آ پانے والے سوتانترتہ سینانیوں کو پہچاندلوانے کے لیے تھاکور جگدیو چند سمریتی شود سنستان نیری نے پہل کی ہے اسی دہے کو لے کر شود سنستان نے سوتانترتہ کے پچترمے ورش کے انترگردہ آزادی کا امرت مہتصو پر دو دوسرے راستے پریسنباد کا آئیوجن چار سے پانچ دسمبر کو کیا جانا ہے پریسنباد کے دوران ہی تین پستکوں کا ویموچن بھی کیا جائے گا پرثم سنسکرن میں ان پستکوں میں 32 ستتتہ سینانیوں کے بلیدین کا علیک ہوگا بھارتی سمیدھان آندولن ورط سمریتیاں ایوم نپتھے نائکہ وشے پر آئیوجت اس راستے پریسنباد میں ہیمارچل پردیش پنجاب چندگرد خریانہ دلی مدی پردیش سہیت اندیا راجیوں کے وشو ودیالیاں مہا ودیالیاں و شود کیندروں کے لگ بگر ڈیڑھ سو سے ادھک شودارتھی ودیارتھی و ودوان اپنے شود پتر پرستط کریں گے راستے پریسنباد کی جانکاری دیتے ہوئے شود سنستان کے نیدے شک ڈاکٹر چیت رام گھرگ نے بتایا کہ راستے پریسنباد کا وشے بھارتی سمیدھانتہ آندولن ورط سمریتیاں اور نپتھیاں نائک ہیں راستے پریسنباد میں ہیمارچل پردیش کا سو تتتہ سنگرام میں ویچارک ایوام بھوتک یوگدان ویچار کرنے کے لیے ابھی پریدیت ہے تتہ اس کے پرچار و پرسار ایوام انسندھان نئے راستے کھولنے کو لے کر بھی پرتیبت ہے انہوں نے کہا کہ اس انستان نے بھارتی سمیدھانتہ آندولن میں راستے پریسنب میں سماج کے سامنے نہیں آنے والے ستتتہ سنانیوں کی پہچان دلوانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ سمباد کے دوران راستے کر کے ویدوانوں کے دوران شوچ پتر بھی پرسٹ اٹکیے جائیں گے جن کا من تھنکیا جائے گا جیسے کہ ہمارا ویشی ہے کہ آجادی کے پچھتر ورش پر جو راستے اندولن ہوا ہے اور اس اندولن میں انہے کو اسنکھے جو ستتتہ سنانی تھے وہ راستے پریپیکش میں اور پریدرشے پر نہیں آ پائے ہیں اور کچھ ہی لوگ اس پریدرشے میں آئے جن کا نام آتا ہے کہ انہوں نے دیش کی آجادی کے لئے کربانیاں کی پرنتو بھارت کا جو آجادی کا اندولن رہا ہے اس میں آم، مزدور، کسان، محلہ، دھارمک سنستائیں، سماجیک سنستائیں ان سنستاؤں نے سب نے اس کے لئے کام کیا ہے تو جس پر جتنی شدت سے جتنے رازنیتیق طور پر سماجیک طور پر ان کرانتیگاریوں کا نام آنا چاہیے تھا ان کے کنٹریبورشن کو سماج کے سامنے یوہ پیڑی کے سامنے آنا چاہیے تھا اس کا ابحورہ ہے تو نیری شود سنستان نے اس آجادی کے پچھترے ورش پر جسے امریت مہت سواب کہا گیا ہے امریت مہت سواب بولنے کا ایک بڑا مہتو ہے تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے کا آجادی جو بینہ کھڑک اور ڈھال سے ملی ہے پرنتو دیش کی آجادی بینہ کھڑک اور ڈھال سے نہیں ملی ہے اس کے لئے بلیدان ہوئے ہیں لوگ اور وہ بلیدان ہمارے کو دکھائی دیتے ہیں تو ان بلیدانیوں کو ان کا سمرن کرنا ان کا اتصام منانا ان کے لئے ان کو بارے میں اپنی یوہ پڑی کو بتانا اور اس کے اندر جو انچھوئے پریشتھ ہے جو نپتھے نائک ہے ان کو سماج کے سامنے لانا اس راشتی پریشنواد کا مکھے ادھشے ہیں اور اس میں اسی درشتی سے پورے اس پرکار کے جو اس میں بدوان آ رہے ہیں دیش بھر سے تو وہ اپنا منتھن اور چندن کریں گے اس چندن کے ادھار پر جو نئے ویشے اور نئی چیزیں کھنگال کر ہمارے سامنے آئے گی اسے سماج کے سامنے رکھا جائے گا جسے سماج میں اپنی آجادی کو برکرار رکھنا اور آجادی کے بارے میں نئی پیڑی کو دینا یہ سب اس کے اندر آئے گا راشتے ستر پر تو بہت بیعپک اور ہم سب لوگ جانتے ہیں بہت بیعپک بیشے ہیں تو جب یہ امرت مہت سب چل رہا ہے تو ہر پرانت اس کام کو کر رہا ہے یہ راشتے سوئیم سیوگو اس کام کو کر رہا ہے اور جو دوسری سنستہ ہیں سماج کے سنستہ ہیں وہ بھی اس کام کو کر رہی ہیں اور بڑے بڑے کارکرم اس کے اندر چلے ہوئے ہیں ریڈیو سٹیشن سے چلے ہوئے ہیں ہمارے پرنٹ میڈیا سے چلے ہوئے ہیں شود کے کشیتر میں چلے ہوئے ہیں نیری شود سنستہ نے راشتے ستر کے ساتھ ساتھ ہیما چل پردیش کی جو نپتھے نائے کے اس پر کام کرنے کا ویچار کیا سنکلپ کیا اور ہم نے سنکلپ لیا ہے پچھتر ایسے نپتھے نائے جن کا دیش کی آجادی میں بڑا بھاگے داری رہی ہے اس میں سے جو ہمارا اس کا پہلا بھاگ ہے جس میں ہم نے 32 نپتھے نائے کے جیون وریت دی ہیں چار سے پانچ پانچ پرشٹوں میں اور اگلے حصے میں جو دوسرا ہمارا اشروع آئے گا اس میں ہم اور لیں گے نپتھے نائے کے ہوتا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے پر انتو کام کرنے تے ہوئے اس سمیں راشتے پری دریشتے پر وہ لوگ یا بڑے دریشتے پر نہیں آ پائے کچھ لوگ دریشتے پر آئے تو ایسے سب لوگوں کو ہم نے جو پرمکھ روپ سے ہیں ان لوگوں کو ان ستنتر سنانیوں کو بھاگی دار کے جوس میں رہے ہیں سماجی گروپ سے دھارمی گروپ سے سانسکریتی گروپ سے ان سب کو سمہائد کرنے کا ہم نے پریاس کیا ہے پریسنواد کے سینسنیوں جگ ڈاکٹر راکی شرما نے بتایا کہ اس سب راستے پریسنواد سمہارو میں ادھگھاٹن ستر میں مکہ ہتی تھی راجی پال راجیندر وشونات آلینگ کر ہوں گے کارکرم کی ادھیکستہ پرسید پورا تتف وید پروفیسر بسند شندے پورو کلپتی دککن وشو ویدیالے پونے مہاراسترہ کرنے والے ہیں رہیں گے پریسنواد کا بیج وقت پروفیسر کلدیب چند اگنی ہوتری سلاکر سنسکریتی منترال بھارت سرکار کے دورہ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ سماپن سمہارو میں پورو مکہ منتری پریم کمار دھومل بطا اور مکہ احتیتی شرکت کریں گے وہیں کارکرم کی ادھیکستہ پروفیسر کمار رتن صدر سے سچیو بھارتے اتحاس انساندان پریشد نئی دلی دوارہ کیا جائے گا بھارتیہ سوڈینطہ اندولن وریتانت سمرتیہ ایمم نپتھ نائک پر آیوجیت دو دیبسیہ راستیہ پریسنباد کائوجن چار اور پانچ دسمبر دو ہزار اکیس کو اتحاس سنسطان نیری میں کیا جا رہا ہے اس کے ادھگاٹن سطر میں مانیہ راجندر وشونات آر لے کر ماں ہمہیں راجیہ پال مکھیا تیتی کے روپ میں اپستیت رہیں گے اس میں ادھگشتہ پروفیسر بسند سندھے جی جو کی ایک راستیہ سطر کے پوراویتا ہیں وہ اس کی ادھگشتہ کریں گے اور اس میں بیج بکتبیا پروفیسر کلدیب چندگن ہوتری جی کا رہے گا ہمارے دو دیبسیہ پریسنباد کے سماپن سماروں میں پروفیسر پریم کمار دھومل جی اپنے پورا مکھیا منتری ہیماشل پردیش مکھیا تیتھی کے روپ میں اپستیت رہیں گے اور اس میں پروفیسر کمار اتنم جی جو کی سدسیہ سچی پہیں بھارتیہ اتحاس انسندھان پریشد نئی دلی سے وہ اس کی ادھگشتہ کریں گے اس میں راستیہ پریسنباد میں 150 سے زیادہ پرتیبھاگی اس میں رہنے والے ہیں ابھی تک ستر کے لگوگ ہمارے پاس شود پتر جو ہیں شود شہرانس جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور اس سے اور بھی زیادہ آنے کی ہمیں امید ہے لگوگ سو کے لگوگ راستیہ ستر پر ہیماشل ستر پر جو ہیں کشتریہ ستر پر شود پتر اس میں پڑھے جائیں گے اور یہ راستیہ پریسنباد میں چھے تکنیکی ستر رہیں گے جس میں سبھی شودہارتی اپنے اپنے وشیش بندیت شود پتروں کو پرسط کریں گے